بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویرس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کوکنگ بیت ملک فیملی میں ہوں میسیس ملک آپ کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ بالکل رکھ ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا کرم فضل ہمیشہ آپ پر یوں ہی بنائے رکھیں آمین جی تو ویس آج میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار سا بنو بیف پلاو بہت ہی آسان بنتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے چلے آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے جھٹ پڑسے اور بہت مزیدار بنے گا جی تو ویس یہاں پر بنو بیف پلاو بنانے کے لئے میں نے بیف لیا ہے اور بیف یہاں پر میرے پاس ون کیجی ہے ون کیجی کے بیف میں میں نے یہ ہڈیاں بھی لی ہیں اور فیٹ بھی لی ہیں اور ساتھ ہمیں آپ کو بتاتے چلوں کہ ون کیجی میرے پاس بیف ہے تو ہاف کیجی میں چاول بنا رہی ہوں بیف پلاو جو ہوتا ہے بنو بیف پلاو اس میں چاول کم اور گوشت کی قوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے چلے آئیے ہم اس کو جھٹ پڑ سے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویس یہاں پر میں نے ککر کو رکھتی ہے بسمیدار احمان الرحیم اس میں نہ گھی جائے گا اور آئیل نہیں جائے گا یہ گھی میں ہی بنتا ہے بسمیدار احمان الرحیم یہ رکھیں یہ ساتھ ہی ماشر اللہ سے لائٹ بھی آگئی ہے یہ تو ویس یہاں پر میں شامل کروں پیاس بسمیدار احمان الرحیم یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے پیاس لیا ہے کیونکہ پیاس بھی اس میں زیادہ ہی جاتے ہیں یہ تو ویس یہاں پر آپ دیکھئے پیاس دارک کلر کا ہو چک ہے جلانا نہیں ہے بس اس کو دارک کلر کا کرنا ہے بسمیدار احمان الرحیم اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈال لیں گے اور اسے اوپر ہم دستا نگا اور پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے بسمیدار احمان الرحیم یہ بیس یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد پیاس سوٹ ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی دارک سے کلر کا ہو گیا ہے کیونکہ جو بیپلاو ہے بیپلاوز کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہی ہوتا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے تماتر بسمیدار احمان الرحیم جیتویز تماتر میں نے ڈال دی ہے تماتر کے ساتھ ہم نے اس کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ یہ اچھا سا ایک پیسٹ بن جائے گا اب اس میں دیکھیں میں نے ادھرک لسن ہی ڈالا وہ تھوڑا سا ہم تماتر بھون کے پھر اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے جیتویز آپ دیکھیں تماتر کے ساتھ میں نے اس کی بنائی کیا تو کتنا اچھا سا یہ ایک پیسٹ کی شکل میں آتا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں شامل کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ 1 ڈیبل سپون بھر کے ہم ڈال دیں گے ادھرک لسن کے ساتھ بھی اس کی ہم نے بنائی کرنی اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا اور کم اس کم اس کو بھونتے ہوئے 20 سے 25 منٹ آپ کو لگ جائیں گے لیکن کوئی بات نہیں آپ آرام آرام سے اس کو بھون کے تو بنائیے اچھا کہ یہاں پر میں نے اس کا اچھا سا پیسٹ بنانے کے لیے یہ مدنی لے لیے تو اس کے ساتھ میں اس کا پیسٹ اچھا سا بنا لوں گی اور اس میں 1 ڈیبل سپون بھر کے میں شامل کرنی ہوں نمک کا نمک کے ساتھ اس کو کریں گے اور اس میں بہت زیادہ سپائزز نہیں جاتے بس اس میں بہت لیمیٹ سے مسائلے جائیں گے لیکن یہ بنتا ماشیلہ سے بہت ہی مزے کا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ماشیلہ سے میں نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور یہ بہت اچھا سا پیسٹ بن چکا ہے بسم اللہ الرحمن 1 ڈیبل سپون اس میں میں بھر کے شامل کرنی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ کا اس میں کٹی ہوئی ہی مرچ جائے گی اور کوئی اتنا زیادہ سپائزز میں نہیں جائے گا جو تھوڑے بہت اور جائیں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہی بتا دوں گی یہ تو یہاں پر مسائلہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اس میں میں پانی شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھر کلو چاول میں ویسے تو تین پاو پانی جائے گا لیکن میں یہاں پر ڈیڑھ کلو پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے گوشت کو بھی گلانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن گوشت گلانے کے لیے ڈیڑھ کلو پانی اناف ہوگا گوشت کرنے کے بعد جو باقی پانی بچ جائے گا تو وہ انشاءاللہ چابلوں کے لیے کافی ہوگا تو ابھی ہم اس کو ایک اچھا سا باہل آنے دیں گے یہاں پر مشرہ سے پانی کو بوائل آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح اس میں ہم شامل کر دیں گے گوشت کو اچھا میں اس کو کوکر میں بنا رہی ہوں اگر آپ ایسے بنا رہے ہیں تو آپ کو 40 سے 50 منٹ پہلے یہ ہڈیاں گلانے کے لیے چاہیے اور اس کے بعد 30 سے 35 منٹ دوبارہ سے آپ کو گوشت گلانے کے لیے چاہیے لیکن مجھے یہ طرح یہ فٹا فٹ سے چاہیے تو اس وجہ سے میں اس کو کوکر میں بنا رہی ہوں تو اس لیے کوکر میں لگا دوں گا کوئی 20 سے 25 منٹ میں اس کو کوکر لگاؤں گی تو اس جب تک ہمارے ہمارا گوشت جو ہم نے رکھا ہے بیف کو پکنے کے لیے گلنے کے لیے وہ ریڈی ہوتا ہے تو یہاں پر ہم مسالہ ریڈی کریں گے یہاں پر میں نے دو بڑی علائچے لیے ہیں ثابت کالی مرچے لیے ہیں ثابت نہیں اگر آپ کے پاس کالی مرچ کا پاؤڈر ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک لیا ہے باردین کا پھول یہ دیکھئے کیونکہ ہاف کے جی میں یہ انہ فیس کی خوشبو کافی تیز ہوتی ہے اس مسالے کی درائے روست کر کے تو ان کو ایک پاؤڈر فارم میں لے آئیں گے یہ ایسے کہ گرم مسالہ ہوتا ہے ویسے ہم بنا لیں گے جی تو ماشاءاللہ سے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ آپ دیکھئے سب بردست ہمارے بیو بنو پلاو بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نکالیں گے ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پر فیکٹ آیا ہے جی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمارے بنو بھی پلاو بن کے بلکل ریڈی ہے اور آپ یقین کریں یہ بلکل بلکل ایکوریٹ بنایا ہے بہت مزیدار بنایا ہے زور اس کو ڈرائے کیچے کا بہت آسان ریسیپی ہے آپ اس کا کلر بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پر فیکٹ آیا اور لگتا ہے اس میں تھوڑا سا سکت گوشت ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا مجھے امید ہے کہ میری یہ ریسیپی میں آپ کو ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگے گی تو اس لئے پھر اچھے چیزے کومنٹ بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں میری کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں دیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز معاشرہ سے بہت بردست بنتی ہے کیونکہ اس میں آپ کا دیر سارا پیار جو شامل ہوتا ہے اللہ اللہ کے ساتھ آپ کے میرے اور ہم سب کے رزق میں ساری برکت اتا فرمائے آمین اپنا بہت سار رکھے گا خیال میرا کیجے گا انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ